مرادباد کے تھانا کٹ گھر چھتر انتر گھر گلاب باری ریلوے کراسک کے پاس اس سمعے ہر کم بمچ گیا جب 65 ورشے خلیل نامک ویقتی کی ٹرین سے کٹ کر موت ہو گئے جیسے ہی سوچنا چھتر میں پہنچی تو ہر جگہ ہر کم بمچ گیا موقع پر پہنچی پلس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ ماتم کے لیے بھیجنے کا پریاس کیا تو پریجنوں نے پوسٹ ماتم کرانے کو منع کر دیا جہاں پریوار سے لکھت میں پراتھنا پتر لے کر شف پریجنوں کو صحب دیا گیا بدوار کے شام قلیل نامک ویقتی ریلوے ٹریک پارٹ کرتے سمعے ٹرین کی چپٹ میں آگئے جہاں ٹرین سے کٹنے پر موقع پر ہی موت ہو گئی آس پاس کے نوازیوں نے پولس کو سوچنا دی اور مرتک کے شف کی شناخت کرنے کا پریاس کیا جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے چھتروازیوں کے مدد سے شف کی شناخت کی اور یہ بتایا کہ گلاب باری چھترو کے رہنے والے پیسٹ فرشی خلیل ہیں موقع پر پہنچے پریجنوں نے پولس سے یہ پریاس کیا کہ ہم شف کا پوسٹ ماتم نہیں کرانا چاہتے جہاں موقع پر پہنچی پولس نے پریجنوں کی تحریر کے ادھار پر شف پریجنوں کو صحب دیا ایسے میں سبھی کئی کہنا تھا کہ ریلوے ٹریک پار کرتے سمعے سبھی لوگ سابدھانی برتنے کا کام کریں تو ہم درگھٹناوں سے بچ سکتے ہیں اسطحانی نوازی نے گھٹنا کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا یہ گاڑی آرکی سجابتی اس سے ایک سنڈ ہوئی گیا کیا نام ہے ان کا ان کا خلیل نام کہاں رہتے ہیں یہ ادھاری دیتے ہیں پیشہ دلی میں گلاب بڑی میں گلاب بڑی میں کیا بجے کی گھٹنا ہے یہ شہ وے کے بعد میں گھٹنا شہ وے کے بعد میں گھٹنا کون کون ہے ان کے گھر میں یہ کی ہے اور ان کی بی 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 ہیں بچہ اور کوئی بچہ اچھے ڑھن کر رہا ہے پچھی نام ہے ان کا مردی ہے سب آس پڑوسی ہے بھئی آس پڑوسی سب ہی کھڑے ہیں اچھا جو ختم ہوئے ہیں ان کے پتا جی کا نام کچھ پتا ہے کتی عمر ہوگی ان کی ستر کے آس پاس سب آس پڑوسی ہے